السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ام ڈی جیلانی یعنی محمد جیلانی ان کا سوال ہے کہ اکیلے میں ازان کے فوراً بعد کیا ہم نماز پر سکتے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کی وضاحت کریں گے گزارش ہے کہ دھیان سے سننے سمجھ لیں چینل کو سبسکرائب نہ کیوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں دیکھئے کہ ازان کے فوراً بعد اگر آپ گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں تو بلا شبہ آپ فوراً نماز ادا کر سکتے ہیں کوئی دقت اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن یاد رکھیں کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو تو واجب ہے کہ ہم جماعت میں شریک ہوں لیکن جیسے کوئی عذر شرعی یا مجبوری ہے جیسے کہ آج کے لوک ڈاؤن میں کہ مساجد وغیرہ میں جانے پر ابھی بالکل مکمل طور سے آزادی نہیں ملی ہے تو بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہیں کہ جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو اب زاہد سی بات ہے کہ ازان کے فوراً بعد اگر وہ نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی دلقت نہیں ہے مسجد وغیرہ میں جو دس منٹ پندرہ منٹ یا بیس منٹ کا وقفہ بیچ میں رکھا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں تو وہ جب آزان کی آواز کو سنیں تو پندرہ بیس منٹ کا وقت رہتا ہے وہ جماعت میں حاضر ہو سکے اور ایک بڑی جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے یہ مقصد رہتا ہے تاکہ بہت سارے لوگوں کو جماعت مل سکے اور ایک ساتھ جماعت میں شریک ہو سکے لیکن جو وقت بیچ میں پندرہ منٹ بیس منٹ کا جو وقت دیا جاتا ہے وہ اسی لئے لیکن جب آدمی گھر پہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی مجبوری ہے تو اب وہ مقصد تو ہے نہیں تو اب ظاہر سی بات ہے اگر وہ شخص گھر میں اکیلے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پھر وہ شخص نماز پڑھ سکتا ہے اسی طرح اگر گھر میں کچھ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن عورتوں کے لئے بہتر ہے کیونکہ فجر کی نماز میں جیسے عورتوں کے لئے بھی یہی مسئلہ ہے کہ اعزان کے بعد فوراً چاہیں تو پڑھ لیں کوئی دقیقت نہیں ہے لیکن جو افضل طریقہ عورتوں کے لئے وہ یہ ہے کہ فجر میں اعزان کے فوراً بعد پڑھ لیں کیونکہ اندھیرے میں ان کے لئے مستحب ہے کہ فجر کی نماز ادا کر لیں زہر میں اور عصر میں بہتر ہے کہ مردوں کی جماعت مسجد میں جب ختم ہو جائے تب ادا کریں اور مغرب میں جیسے ہی مغرب کی آزان ہو وہ اسے ہی ادا کر لیں اور عشاء میں بھی بہتر ہے کہ جس طرح زہر اور عصر میں مردوں کی جماعت ختم ہونے کے بعد پڑھتی ہیں اسی طرح عشاء میں بھی مردوں کی جماعت ختم ہونے کے بعد پڑھیں یہ بہتر طریقہ عورتوں کے لئے ہیں اور اسی طرح جمعہ میں جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تب وہ اپنی گھر میں زہر پڑھیں تو یہ عورتوں کے لئے بہتر طریقہ ہے اور جہاں تک رہی بات مردوں کی تو وہ اگر اکیلے گھر میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ازان کے فوراں بات وہ پڑھ سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا گزارش ہے کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ